موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں نمرا قول سب سے پہلا شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز گوادر متاثرین کے نقصانات کے ذابطے اور قانون کے مطابق ادائیگی ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ متاثرین جب تک اپنے گھروں میں آباد نہیں ہو جاتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے متاثرین کے لیے جامع پروگرام مرتب کر کے پیش کیا جائے بانے پی ٹی آئی کے رہائی کے لیے قرارداد قومی اسمبلی میں جمع اسد کیسر کا کہنا ہے کہ جالی وزیراعظم بنا وہ کیسے ملک کو مسائل سے نکال سکتا ہے مجھے ڈر ہے ملک میں کہیں بغاوت نہ آ جائے ہم ایسا نظام بنائیں گے کہ آئندہ کوئی منڈر چوری نہ کر سکے وزیراعظم کے پی کے کا کہنا ہے کہ بانے پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں رول آف لاؤ ہونا چاہیے بانے پی ٹی آئی ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کا آئی ایم ایف کے پاس کرز کے نئے پروگرام میں جانے کا فیصلہ آئی ایم ایف مطالبہ سرکاری ملازمین کی پینشن کے لیے نئی رضا کرانا سکیم تیار ایس ای سی پی کی سرکاری اور نیجی شعب دونوں میں نئی سکیم کا اطلاق کرنے کی تجویز ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کاندا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کاندا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کاندا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ گوادر کے متاثرین کے نقصانات کی ضابطے اور قانون کے مطابق ادارگی کی جائے گی متاثرین کی مدد میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی متاثرین کے لیے جامع پروگرام مرتب کر کے پیش کیا جائے وزیر اعلی بلوچستان سرفراز بکٹی اور دیگر ارکان اسیم لی بھی گوادر پہنچ گئے وزیر اعلی بلوچستان سرفراز بکٹی نے وزیر اعظم شہباز شریف کے گوادر کا دورہ کرنے پر استقبال کیا چیف سیکریٹری بلوچستان کمیشنر مکران اور ڈپٹی کمیشنر بھی اس موقع پر موجود تھے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے گھر ڈوب گئے ہم اسلام آباد میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں پہلی فرصت میں گوادر حاضر ہوا ہوں جدید ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ کے ذریعے آفات کی پیش کوئی کے لیے نظام واضح کیا جائے مقامی انتظامیہ کے افسروں نے دورے کے دوران وزیر اعظم کو وریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ طوفانی بارشوں سے جیونی سمیت دیگر علاقوں سے نقصان پہنچا انٹرنیٹ سرویس متاثر ہونے سے سکولوں میں انتہان ملتوی کیے گئے وریفنگ کے دوران شہباز شریف کو بتایا گیا کہ گوادر میں 3100 جیونی میں 2500 گھر متاثر ہوئے پھر چانوے گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے دو سو سے زائف مویشی حلاق ہوئے داروں کے گھر منتقل کیا گیا اور اب بھی ریسکیو آپریشن چاری ہے جبکہ متاثرین کے لیے آرمی کے دو اور نیوی کے میڈیکل کیمپ لگائے گئے ہیں اس موقع پر وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے متاثرین میں امدادی چیکس بھی تفصیم کیے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہاں 26 فروری کو طوفانی بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا گوادر اور بلوچستان کے دوسرے حصوں میں طوفانی بارش نے تباہی مچائی اللہ کا شکر ہے گوادر میں کوئی شخص جابہک نہیں ہوا وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جن کے گھر تباہ ہو گئے ان کو آج ساڑھے سات لاکھ روپے کے کچھ چیکس تقسیم کیے گئے ہیں ہم تصدیق کے بعد لوگوں کو چیکس تقسیم کریں گے یہ بات تمہاری اور میری نہیں یہ بات ہماری ہے شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ جب تک آپ اپنے گھروں میں آباد نہیں ہو جاتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے یہاں کا دوبارہ دورہ کروں گا پاکستان تحریک انصاف کے بانی کو رہا کرنے کی قراردات قومی اسمبلی میں جمع کرا دی گئی یہ قراردات پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے جمع کرائی ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی کو رہا کرنے کی قراردات قومی اسمبلی میں جمع کرا دی گئی یہ قراردات پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے جمع کرائی ہے قراردات میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف قانون کا غلط استعمال بند کیا جائے اور بانی سمیت پارٹی کے گرفتار دیگر رہنما اور صحافیوں کو بھی فوری رہا کیا جائے اسد کیسر کا کہنا ہے کہ کس طرح یہ جالی ووٹ سے آنے والے ملک کو مشکل سے نکال سکتے ہیں کراچی اسلام آباد اور راول پنڈی کے ایم این جانتے ہیں وہ جالی منڈیٹ لے کر آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسے ہوگا تو مجھے ڈر ہے ملک میں کہیں بغاوت نہ آ جائے ہماری تحریک جاری رہے گی اور سب سیاسی قوتوں کو اکھٹا کریں گے ہم الائنس بنانے جا رہے ہیں اور سڑکوں پڑھنی کریں گے سابق سپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور رہنماوں کی رہائی کی قراردات جمع کرانے آئے ہیں پی ٹی آئی کا نشان چھینا گیا پھر مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں ہمارے منڈیٹ پر ڈاکر ڈالا گیا فارم پورٹی فائف الیکشن کمیشن کی دستاویزات ہیں فارم پورٹی فائف پر کوئی اور نتیجہ ہے جبکہ فارم پورٹی سیون پر کوئی اور نتیجہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے کہا ہے کہ ایک جالی وزیر آزم بنا وہ کیسے ملک کو مسائل سے نکال سکتا ہے پی ٹی آئی رہنما کا کہنا ہے کہ تمام صوبوں سے سڑکوں پر نکلیں گے اس حوالے سے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے ہم پور امن احتجاج کریں گے اس جالی حکومت کو نہیں مانتے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج جاری ہے ان کا کہنا ہے کہ کسی طور پر اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہماری جنگ اپنی سیاست کے لیے نہیں قوم کے لیے ہے ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ آئین کے مطابق سب ادارے اپنی حدود میں رہیں ہماری جد و جہد عدیہ کو آزاد کروانے کی ہوگی عدیہ دباؤں میں آنے کے بجائے آزادانہ فیصلے کرے اسد کیسر نے مزید کہا کہ نو مائی واقعات کی ہم نے ہمیشہ مضمت کی اس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اگلے اجلانس میں ہم سیاسی قیدیوں کی قرارداد کو پاس کرائیں گے ہمارے خلاف ایک دن میں چودہ چودہ گھنٹے کیسز چلائے گئے ایک دن میں دو دو عدالتیں لگا کر انصاف کے تقاضوں کو پامال کیا گیا ہم آج یہ قرارداد اس عمد میں پیش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جتنی مقدمات ہیں وہ پھل پور واپس لی جائے شاہ امد قریش صاحب چھوڑری پرویجلائی صاحب جو ہمارے خواتین اور ہمارے دیگر رہنما جو اس وقت جیلوں میں ہیں اور کے دو برن کی صحوبتیں جیل رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو پوری طور پر رہا کیا جائے خیبر پختون خواہ کے وزیر آلہ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ چیف جسٹس سے گزارش ہے نو مائی پر کمیشن بنائیں ہم پشاور میں پر امن احتجاج کریں گے ہمیں ریزرب سیٹس نہیں ملیں مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں خیبر پختون خواہ کے وزیر آلہ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ چیف جسٹس سے گزارش ہے نو مائی پر کمیشن بنائیں ہم پشاور میں پور امن احتجاج کریں گے ہمیں ریزرب سیٹیں نہیں ملیں میرے صوبے کے کچھ حقوق ہیں حقوق کے لیے میں اسلام آباد آنگا اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت ہوگی تو اس کا فیصلہ بانیے پی ٹی آئی کریں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا ہے اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے اور ادارے بھی ہمارے ہیں راول پنڈی اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانیے پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں رول آف لاؤ ہونا چاہیے ہم نظریہ کے مطابق کام چاری رکھیں گے علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہم ایسا نظام بنائیں گے کہ آئندہ کوئی منڈیٹ چوری نہ کر سکے ہماری خواتین اور کارکون جیلوں میں ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ نو میئے سے فائدہ حاصل کرنے والوں کا محاسفہ کیا جائے وزیر اللہ خیبر پختون خانہ نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے لئے دو حکومتیں چھوڑی ہیں بانیے پی ٹی آئی ہمارے بچوں کی جنگ لڑے ہیں علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہم نے صوبے میں امن و امان قائم کرنا ہے اور روزگار دینا ہے ہم بنیادی سہولیات تعلیم اور صحت میں بہتری لائیں گے ہمیں ایک لاغ سے زائد ہاندانوں کی مالی معابنت کریں گے وزیر اللہ خیبر پختون خانہ نے کہا کہ مرکز کی حکومت نے منڈیٹ چوری کیا ہے ہم ووٹ چوروں کے ساتھ مفقمت نہیں کریں گے میں صوبے میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھوں گا بطار وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ہم آپس میں رابطے رکھیں گے نئی حکومت نے آئی ایم ایف کے پاس قرض کے لئے نئے پروگرام میں جانے کا فیصلہ کر لیا وزارت خزانہ نے وزیراعظم کی دائیات پر اقدامات شروع کر دیئے ہیں وزید جانیں گے اس ریپورٹ میں نئی حکومت نے آئی ایم ایف کے پاس قرض کے نئے پروگرام میں جانے کا فیصلہ کر لیا وزارت خزانہ نے وزیراعظم کی ہدایات پر اقدامات شروع کر دیئے ہیں آئی ایم ایف کے ایک اور مطالبے کو سامنے رکھتے ہوئے وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کی پینشن کا بڑا بوجھ ختم کرنے کے لیے نئی رضاکارانہ پینشن سکیم تیار کر لی میڈیا ریپورٹ کے مطابق ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ نئی پینشن سکیم سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے تیار کی ہے جس کے تحت نئے سرکاری ملازمین کو حکومتی پینشن کے بجائے رضاکارانہ پینشن سکیم دی جائے گی وفاقی حکومت سرکاری ملازمین کی رضا مندی سے ان کو نئی اسکیم میں منتقل کر سکتی ہے ذرائع وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ برامدات میں اضافے مقامی وسائل پیدا کرنے تک آئیم ایف پروگرام میں رہنا ضروری ہے توازن ادائی اور زخائر مستحکم رکھنے کے لیے آئیم ایف پروگرام میں جانا ہوگا حکومت کو بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافے کے مزید سخت فیصلے کرنا ہوں گے جبکہ بیرونی مالیاتی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مارکٹ ایکسچینج ریٹ اہم ہے اس ای سی پی نے سرکاری اور نیجی شعبے دونوں میں نئی سکیم کا اطلاع کرنے کی تجویز دی ہے نیجی شعبے اس وقت ملازمین کو پرویڈنٹ فنڈ یا گریجویٹی کی سہولت پر آہم کر رہا ہے اس ای سی پی کی تجویز ہے کہ نیجی شعبہ ملازمین کو صرف رضاکارانہ پینشن سکیم دے اس سکیم کے تحت ملازمت کی تبدیلی کی صورت میں بھی ملازمین کی پینشن سہولت جاری رہے گی اس وقت ملک میں تینتالیس پینشن فنڈ کام کر رہے ہیں اور ان فنڈز میں ایک سٹھ ارب روپے کی سرمایہ کاری کی جا چکی ہے خیبر پختونخواہ حکومت نے سب سے پہلے دو سال قبل پینشن فنڈز میں سرمایہ کاری کی اور اس وقت صوبائی حکومت کے ملازمین کے اکیس پینشن فنڈز کام کر رہے ہیں پنجاب حکومت بھی ملازمین کے لیے رضاکارانہ پینشن سکیم شروع کرنے والی ہے فیل حال اتنا ہی اپنی میزبان نمرا قبل کو دیجئے جازت اللہ حافظ موسیقی